وزیر آزم شہباز شریف آج چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کریں گے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی ملاقات کی تصدیق اٹونی جنرل اور وزیر قانون بھی وزیر آزم کے ہمراہ ہوں گے وفاقی وزیر قانون نے کہا ملاقات دن دو بجے ہوگی چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس آج دوبارہ متوقع اجلاس میں اداروں کی عدلیہ میں مداخلت سے متعلق اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کا جائزہ لیا گیا فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ کے تمام ججز شریک ہوئے ہائی کورٹ کے چھ ججز نے انٹیلیجنس اداروں کی مبینہ مداخلت کے خلاف جوڈیشل کانسل کو خط لکھا تھا خط کی کوپی سپریم ججیشل کانسل کے تمام عرقین کو بھیجوائی گئی تھی اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط پاکستان بار کانسل کا اعلامیہ پاکستان بار کانسل کا سپریم کورٹ کے کم از کم تین رکنے ججز پر مشتمل کمیٹی بنا کر تحقیقات کا مطالبہ چیف جسٹس کی تشکیل کردہ تین سینئر ججز پر مشتمل کمیٹی انکوائری کرے خط میں جن خدشات کو جاگر کیا گیا وہ درحقیقت سنگین ہیں معاملے پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے ان خدشات کو دور کرنے کی مجاز اتھارٹی سپریم ججیشل کانسل نہیں سپریم ججیشل کانسل ججوں کے خلاف شکایت کا آزالہ کرنے کا فورم ہے پنجاب سے سینٹ کی نشستوں پر سات امیدوار بلا مقابلہ کامیاب بارہ امیدواروں میں سے پانچ نکاخذات نامزدگی واپس لے لیے سات جرنل نشستوں پر سات امیدوار ہی میدان میں رہ گئے تھے تمام بلا مقابلہ کامیاب قرار مسلم لیگ نون کے پانچ اور سننی اتحاد کانسل کے دو امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہوئے نون لیگ کے پرویز رشید ناصر محمود آہد چیما اور تلال چودری کامیاب حکومتی اتحاد کے حمایتی آفتہ موسی نقوی بھی کامیاب ہو گئے سننی اتحاد کانسل کے راجہ ناصر عباس اور حامد خان ایڈبوکیٹ بھی بلا مقابلہ کامیاب ولید اقبال، شہزادہ وسیم، اجاز منحاس، مصدق ملک اور عمر چیما نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے سابق نگران وزیراعظم انبارو الحقاقر سمیت بلوچستان سے سینٹ کے خالی گیارہ نشستوں پر تمام سینٹرز بلا مقابلہ منتخب جرنل نشستوں پر مسلمی قنون کے سیدال ناصر اور آغان شہزیب دورانی پیپلز پارٹی کے سردار عمر گورگیج، نیشنل پارٹی کے جان بولیدی، عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار عمل بلی خان، جمعیت علماء اسلام کے احمد خان بلا مقابلہ سینٹر منتخب ہو گئے ٹیکنوکریٹس کے نشست پر پیپلز پارٹی کے بلال، مندخیل اور جے یو آئی کے مولانا عبدالواس سے خواتین کے نشستوں پر مسلمی قنون کی رہا جمالی اور پیپلز پارٹی کے حسنا بی بی سینٹر منتخب ہو گئے ٹیکنوکریٹ، خواتین اور اقلیت کے نشستوں پر انتخابات دو اپریل کو ہوں گے ٹیکنوکریٹ کے نشستوں پر نون لی کے محمد اورنگزیب مصدق ملک امیدوار سنی اتحاد کانسل کی ڈاکٹر یاسمین راشد اور سنم جاوید امیدوار پیپلز پارٹی کی فائزہ ملک نون لی کی بشرا بٹ اور انوش رحمان میدان میں اقلیتی نشست کے لیے نون لی کے تاہر خلیل سندو اور سنی اتحاد کانسل کے آصف آشق امیدوار ماشی بحالی ہماری حکومت کا مرکزی ایجنڈا ہے وزیراعظم نے کہا قومی سلامتی عوام کے تحفظ پر کوئی سمجھواتا نہیں ہوگا پاکستان تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتا ہے اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کی خارجہ پولیسی امد، مساوات اور انصاف پر مبنی ہے پاکستان دوہزار پچیس اور چھبیس کے لیے سلامتی کانسل کی غیر مستقل نشست کا امیدوار ہے ایشا پیسفک گروپ کے ممالک نے اس سلسل میں پاکستان کے حمایت کی پی ٹی آئی کا ججز کے خط کی انکوائری اوپن کورٹ سے کرانے کا مطالبہ چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کی عمر ایوب کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا ججز کو دباؤں میں لانے والے اب بے نقاب ہوں گے ججز کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے وہ چپ نہیں رہ سکے گا پشرا بی بی کیس میں مداخلت ہوئی اسلامباد کے چھے ججز پر پریشر تھا جن ججز نے خط لکھے ان کی فیملیز کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کیا جائے اگر اس خط پر کاروائی نہ ہوئی تو عدلیہ پر عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کر عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا بانی پی ٹی آئی کو ایسی سزائیں سنائی گئیں جہاں ہمیں جراح کا حق نہیں دیا گیا عمر ایوب بولے سپریم جوڈیشل کاؤنسل اب اپنا کردار ادا کرے ہم ایک دور آہے پر کھڑے ہیں ججز نے جو کر دکھایا ہے اس پر اب ایکشن بھی لازم و ملزوم ہے دباؤ ڈالنے والوں کو ان کے انجام تک جانا ہوگا سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایجنسیوں کے نہیں ججزوں کے محاسبے کا فورم ہے سینیٹر عرفان صدیقی کا اچھے ججزوں کے خط پر تفسرہ کہا پانچ سال تک جسٹس چوکت عزیز صدیقی کے حق میں ایک لفظ تک نہ بولنے والوں کی ضمیر اچانک کیوں جاگ اٹھے محسن اختر کیانی ہر اس بینچ کا حصہ تھے جس نے جرنل فیض حمید کی دو سال کی محنت بچائی نو مائی کے ملزموں کے تحفظ کے لیے مخصوص جماعت کی سہولتکاری کی جا رہی ہے اسلامباد لاہور پشاور اور سندبار ریسوسییشنز کا اداروں کے جانب سے عدلیہ میں مداخلت پر تشویش کا اظہار کہا عدلیہ کے آزادی پر حرف نظام عدلو انصاف اور معاشرے کے لیے شدید نقصان دے ہے نظام عدلو انصاف پر عوام الناس کا اعتماد عدلیہ کے آزادی اور خودمختاری سے وابستہ ہے ججز کے پیشہ وارانہ امور کے آزادانہ آدائی کی کوئی یقینی بنایا جائے خوفیہ اداروں کے جانب سے عدلیہ میں مداخلت قابل مزمت اور آزاد عدلیہ پر سوالیہ نشان ہے تمام ججز اپنے خدمات آئین اور قانون کے تحت سر انجام دیں ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو اسلامباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی سرکاری وکیل نے کہا سیکیورٹی خدشات کے باعث جلسے کی اجازت نہیں دی کل بھی افسوسناک واقعہ ہوا آچیف جسٹر سامر فاروق نے ریمارکس دیے کسی سے جلسہ کرنے کا حق تو نہیں چھینا جا سکتا زندگی رکتی نہیں چلتی رہتی ہے ہم نے اسی طرح دہشتگردی کا خاتمہ کرنا ہے سرکاری وکیل نے کہا مجھے ہدایات لینے کا وقت دیں جسٹر سامر فاروق نے ریمارکس دیے آپ کی رضا مندی نہیں مانگ رہا فیصلہ میں نے کرنا ہے آپ قوائد و زوابد اور شرائط تیہ کر لیں خیال رکھیں کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو پشاور ہائی کورٹ کی مقصود سے شستوں پر سپیکر کے پی کے اسیملی کو منتخب اراکین سے حلف لینے کی ہدایت اپوزیشن جماعتوں کے ممبران کی مقصود شستوں پر حلف نال لینے کی درخواست منظور پشاور ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا منتخب ممبران کو سینٹ انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی سہولت دی جائے عدالت نے کہا گورنر کے پاس وزیراعلا یا کابینہ کی سمری کے بغیر اجلاس بلانے کا آئینی اختیار نہیں عدالت کا سپیکر اسیملی کے خط پر برہمی کا اظہار کہا اب سیکریٹری اسیملی قانون بنائے گا سپیکر خط کو چھوڑیں اور یہ بتائے کیا گورنر اجلاس طلب کر سکتا ہے یا نہیں جسٹس عطیق شاہ نے ریمارکس دیئے کہ گورنر اجلاس صرف صبائی حکومت یا وزیراعلا کی درخواست پر بلانے کا پابند ہے لگتا ہے کسی نے تیاری نہیں کی بس سب صرف عدالت آگئے ہیں گورنر کے پاس وزیراعلا کابینہ کی سمری کے بغیر اجلاس بلانے کا آئینی اختیار نہیں جے یو آئی کا زمنی انتخابات کے بائیکارٹ اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان مولانا فضل رحمان کا اعلان کہا جے یو آئی کا کوئی امیدوار زمنی انتخابات میں حصان نہیں لے گا ہم آٹھ فروری کے انتخابات کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ پارلیمنٹ آوام کی نمائندگی کام اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے ہم نے آوام کی طرف جانے کا فیصلہ کیا آوام کو متحد کر کے اعتماد میں لیں گے پچیس اپریل کو بلوچستان سے تحریک کا آغاز کریں گے کراچی پشاور اور لاہور میں بھی جلسے کریں گے صدر مملکت کا چینی سفارت خانے کا دورہ سفیر سے چینی شہریوں کے ہلاکت پر اظہار تازیت صدر مملکت نے کہا پاکستانی قوم چینی آوام کے غمے برابر کی شریک ہے دکھ کی اس گھڑی میں پاکستانی آوام چینی آوام کے ساتھ کھڑی ہے دشمن یہ قبول نہیں کر سکتے کہ پاک چین دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں بہیمانہ فیل میں ملوث مجرموں کو پکڑ کر انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا چینی سفیر نے کہا دہشتگرد انسانیت کے دشمن ہیں بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنانے پر پکڑنے کی ضرورت ہے پی آئیے کے نشکاری کے معاملے پر متحدہ عرب امراض سعودیرب اور قطر پی آئیے کے خریداری میں سب سے آگے ذرائع کے مطابق گلف ممالک کے حکام نے پی آئیے کو خریدنے کے لئے حکومتی سطح پر رابطیں تیز کر دیئے وفاق کی کابینہ نے گزشتہ روز پی آئیے ہولڈنگ کمپنی کے گیارہ رکنی بورٹ کی منظوری دے دی تھی سابق گورنر سٹیٹ بینک تاریخ باجوا بورٹ کے چیئرمین ہوں گے پی آئیے کے واجبات اور اساس ہولڈنگ کمپنی میں منتقل کیے جائیں گے بجلی سارفین پر ایک ماہ کے لئے عربوں کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری بجلی کی فی یونٹ قیمت پانچ روپے تک مہنگی ہونے کا امکان سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی بجلی مہنگی کرنے کی نیپرا کو درخواست اضافہ ماہ فروری کی فیول پوائیس مرجر اسٹمنٹ کے مد میں مانگ لیا گیا نیپرا ایتھارٹی سی پی پی اے کی درخواست پر سماعت آج کرے گی منظوری کی صورت میں سارفین پر چالیس عرب کا اضافی بوجھ پڑے گا آئی ایم ایف سے نئے قرض پروگرام پر مذاکرات کے لیے وزارت خزانہ کی سربراہی میں پاکستانی وفت پندرہ اپریل کو واشنگٹن جائے گا وفت میں گورننس سٹیٹ بینک چیرمن ایف بی آر سیکریٹری خزانہ اور دیگر حکام شامل ہوں گے وفت ایک بڑے اور طویل پروگرام کے لیے مذاکرات کرے گا پاکستان جون کے آخر تک سٹاف لیول معایدے تک پہنچنے کی کوشش کرے گا وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق ملک میں سٹرکچرل ریفارمز کے حوالے سے اقدامات تیز کیے جائیں گے پومی سملی کی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل آئندہ ماہ تک ہونے کا امکان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کمیٹیوں کی چیئرمنشپ سے مطالق آپس میں مشاورت کریں گی ذرائع کے مطابق سنی اتحاد کانسل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ بھی چاہتی ہے حکمران جماعت سنی اتحاد کانسل کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ دینے پر ازمن نہیں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا بازابتہ نوٹیفیکیشن بھی تاحال نہ ہو سکا سنی اتحاد کانسل نے اپوزیشن لیڈر کے لیے عمر ایوب خان کو نامزد کا رکھا ہے پنجاب اسملی کے جلاس میں میاں اسلم اقبال کی ادم حاضری پر اپوزیشن کا احتجاج اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کا کہنا تھا میاں اسلم اقبال کو ایوان میں کیوں نہیں آنے دیا جا رہا جب پتا چلتا ہے میاں اسلم اقبال نے پنجاب اسملی آنا ہے تو باہر پولیس لگا دی جاتی ہے ڈپٹی سپیکر زہیر اقبال چنرد نے کہا میاں اسلم اقبال جب چاہیں ایوان میں آ سکتے ہیں سپیکر اسملی میں موجود ہیں ان سے بات کی جائے پرویز الہی کی پسلیوں میں فریکچر آنکھ کے اوپر چوٹ کا نشان امراض قلب سمیت دیگر بیماریاں لاحق پیمز اسپتال میں داخل کرا دیا گیا آفیسر وارڈ میں کمرہ نمبر پندرہ الارٹ اڈیالا جیل کے باتھروم میں گرنے کی وجہ سے پرویز الہی کو متعدد چوٹے آئیں تھیں جیل حکام نے طبیعت خراب ہونے پر طبی معاینے کے لیے اسپتال منتقل کیا تھا اسلامباد کے قیدیوں کو کس ارینجمنٹ کے تحت اڈیالا جیل میں رکھا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے چیف کمیشنر اسلامباد سے دوبارہ ریپورٹ طلب کر لی بانی پی ٹی آئی کے بکلہ سے ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف درخواست کی سماعت میں جسٹس ارباب نے ریمارکس دیئے عدالت اسلامباد کے قیدیوں سے متعلق معاملہ ایک ہی بار تیہ کرے گی رانہ سناؤلہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست تین اپریل کو سماعت کے لیے مقرر نئیم پنجھوتا نے رانہ سناؤلہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلامباد میں دائر کی درخواست میں ایس پی ایس ایچ او دھانا کوحسار کو فریق بنایا گیا درخواست گزار کے مطابق رانہ سناؤلہ کے خلاف ریپورٹ پولیس کو دی پولیس رانہ سناؤلہ کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا رانہ سناؤلہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست منظور کی جائے درخواست گزار کی استدہا سائفر کیس ایسی ہی ہے جیسے قتل کا مقدمہ ہو اور لاش ہی نہ ہو اس کیس میں فیر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے وکیل بانی پی ٹی آئے بیریسٹر سلمان سفدر کے اسلامباد ہائی کورٹ میں دلائل کہا سائفر کوڈڈ فارم وزارت خارجہ کے کمپیوٹر میں موجود رہا سیکیورٹی سسٹم کیسے کامپرومائز ہوتا ہے پروسیکیوشن ابھی تک یہ نہیں بتا پائی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا شہریوں کو خونی دور سے بچانے کے لیے اقدام موٹر بائیکس پر سیفٹی وائر گارڈ کی تنصیبی مہم کا آغاز مریم نواز نے ٹرافک پولیس کو سیفٹی وائر گارڈ کی پابندی کرانے کی ہدایت کر دی صبحی وزیرالہ نے دھاتی دور سے بچاؤ کے لیے شہریوں میں سیفٹی وائرز بھی تقسیم کی خیبر پختونخواہ کابینہ کا دوسرا اجلاس آج ہوگا صدارت وزیرالہ خیبر پختونخواہ لیمین گھنڈا پور کریں گے محکمہ انتظامی امور کے کیابنٹ ونگ کابینہ کے تمام عراقین کے نام مراسلہ جاری اجلاس کا ایجنڈا بعد میں کابینہ عراقین کو ارسال کیا جائے گا دوران ادت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کا معاملہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات آج بھی نہ ہو سکی ڈسٹرکٹینڈ سیشن جج شہرخ ارجمن کے رخصت پر ہونے کی وجہ سے سمات بغیر کاروائی ملتوی کر دی گئی تھانہ شادمان کو نظر آتش کرنے کی کیس میں سنم جاوید اور آلیہ حمزہ کی درخواست زمانت منظور انصدادی دہشتگردی آدالت لاہور کا دو دولا کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم پی ٹی آئی میں کوئی اختلافات نہیں مستقبل کا اللہ کو پتا ہے پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کی جیوڈیشل کامپلیکس اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کہا ججس کے جانب سے لکھے گئے خط کی تفصیلات کا مجھے علم نہیں جیوڈیشل کامپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں شبلی فراز کی سترہ اپریل تک زمانت منظور انصداد دہشتگردی آدالت اسلامباد کا پچاس ہزار کے مچل کے جمع کرانے کا حکم لاہور ہائی کورٹ نے اسمان ڈار کو مشروط طور پر عمرے پر جانے کی اجازت دے دی نام پی این آئی ایل سے نکلوانے کے لیے درخواست پر سما جسٹس شمس نے کی ہے عدالت نے درخواست گزار کو سیکریٹری داخلہ کو شورٹی بانڈ جمع کرانے کے ہدایت کر دی راولپنڈی بحریہ ٹاؤن فیس سیون میں ڈکیتی کی وارداد ڈاکو شہری سے چالیس گھڑیاں دو موبائل فونز لیپ ٹاپ سمیں تیرہ لاکھ مالیت کا سامان لوٹ کر فرار ڈاکو نے تاجر کا ایٹی ایم چھین کر بینک سے ایک لاکھ بیس ہزار روپے بھی نکلوائے لیے حافظ آباد میں وکیل کو پروٹوکول نہ دینا سرکاری افسر کا جرم بن گیا وکیل کا ساتھیوں سمیں چیف آفیسر زلہ کاؤنسل پر تشدد دو دلاور شیر نامی وکیل کی ساتھیوں سمیں دفتر میں توڑ پھوڑ ملزمان نے تشدد کیا اور اغواہ کرنے کی کوشش کی پولیس سے مقدمہ درچ کر لیا موسیقی